ایک بلیئر کی لاغت سے سماجی تحفظ اور گربت مٹاو تارٹی کا قیام عمل میں لائے جائے گا کوئٹا ڈیولومنٹ پیکج کے تحت جوائنٹس روڈ سبزل روڈ دوسیقی پروگرام کے لیے تین بلیئر روڈ رکھے جا چکے ہیں اور بلوری روڈ پٹیل روڈ سریاب روڈ پرنٹس روڈ سرکی روڈ نوکلی بائی پاس ایم لنک روڈز اسٹرن بائی پاس جبکہ ہنہ اوڈو کروڈ کی توسیح پروگرام پیکج کے تحت آٹھ ملین روپے مختص کیے گئے ہیں وزیر اعلیٰ زلی ڈیولومنٹ پلان کے لیے پانچ سو ملین روپے مختص کیے گئے ہیں ہونہار اور قابل طلبہ و طالبات کو میرٹ کی بنیاد پر لیپ ٹاپ کی مفترامی کے لیے وزیر اعلیٰ لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت مالی سال دوہزار انیس بیس میں سو ملین روپے رکھے گئے ہیں سابقہ حکومتوں نے صوبے اور اس کے نظام محصولات کے نظام کو مستاقب بنانے پر بہت کم توجہ دی اس کے نتیجے میں دوسرے صوبوں کے مقابلے میں آمدنی کے حصول میں بلوچستان بہت پیچھے رہ گیا قومی مالیاتی کمیشن میں بلوچستان کے کیس کو مربوط بنانے کے لیے این ایف سی سیکریٹ کے قیام عمل میں لائے گیا ہے بلوچستان میں آن لائن ٹیکس سسٹم کے نظام کا فراغ جناب سپیکر بلوچستان حکومت نے لینڈ ریونیو انفارمیشن سسٹم آن لائن ٹیکس سسٹم برائے ایکسائز ان ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ اور ای اسٹامپنگ برائے وصولی اسٹامپ ڈیوٹی کے جامعہ پروگرام پر عمل پیرا ہے علاوہ عزی حکومت ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے دیگر ٹیکسوں کے علاوہ سروسز ٹیکس پر وصولی کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور ون لنک سے ایک معایدہ کرے گی یہ اقدام اقدامات نہ صرف ٹیکس نادہندگان کے لیے مددگار ثابت ہوگی بلکہ کارکردگی شفافیت اور احتساب کے عمل کو بھی یقینی بنائے گی صوبائی محکمہ ایکسائز ان ٹیکسیشن ایسے قوائنین بنائے جا رہا ہے جس کے ذریعے اینول رنٹل ویلیو ٹیبل کے تحت کے توسط سے جائدادوں کے زمرے میں محصولات کی وصولی تیز ہو جائے گی گاڑیوں کے کمپیٹرائز نمبر پلیٹس بھی جلد شروع ہو جائیں گی موجودہ حکومت محکمہ ایکسائز میں انصداد منشاعت شبے کو مستحقی منا رہی ہے اس کے علاوہ حکومت بیق وقت وفاقی صوبائی اور مقامی حکومتوں کے دہرے اور تہرے ٹیکسوں سے نجات دلانے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے حکومت ستر ملین روپے کی لاغت سے محکمہ ٹرانسپورٹ کو اثر حاضر کے تقاضوں سے امان کرنے کے لیے ڈیجیسٹلائز کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جس کی تکمیل کے بعد محکمہ ٹرانسپورٹ سے آمدنی کا اہداف بارہ ملین سے بڑھ کر ون پائنٹ فائیو بلین روپے تک ہو جائے گا محکمہ ایزانہ صوبے کے اخراجات اور آمدن کی نگرانی کے لیے ریکنسلیشن یونٹ کا قیام جو کہ اسٹیٹ بینک نیشنل بینک اور ذلعی ایکاؤنڈ دفاتر کے اخراجات اور آمدن کا روزانہ کی بنیاد پر مکمل معلومات حاصل کر رہا ہے محکمہ ایزانہ کی جانب سے نیشنل ڈیٹا بیس ریجسٹریشن اتارٹی کے بہامی اشتراک سے صوبے کے ملازمین کے شناختی کارڈ کی تصدیق اور ان کے پیرول ڈیٹا کے ساتھ منسلے کرنے کے حوالے سے اقدامات جاری ہیں تاکہ دہری نوکری اور گھوست ملازمین سے بچا جا سکے محکمہ ایزانہ کی جانب سے روایتی پنشن سسٹم کا خاتمہ صوبے کے محکموں سے پنشن پانے والے ملازمین کو نئے پنشن سسٹم کی مد میں بینک کی توسط سے ڈائریکٹ کریڈٹ سسٹم کے تحت پنشن کی ادائیگی جبکہ اسی سال کے مالی احتدام پر تمام پنشنرز کو اس سسٹم سے پر منتقل کر دیا جائے گا محکمہ ایزانہ کے زیر اثر ٹیکس پالیسی ریفارم یونٹ کا قیام اس یونٹ کا قیام عمل میں لانا دراصل محکمہ ایزانہ کو صوبائی ٹیکسز میں اصلاحات کے حوالے سے معونت فرام کرنا حکومت بلوستان کے موجودہ ٹیکسز کے قوانین کی جانچ صوبائی مجموعی ٹیکس گورننٹ سسٹم میں بہتری و اصلاحات بذریعہ جدید ٹیکنالوجی یقینی بنانا پبلک پراویٹ پارنرشپ پروگرام جناب سپیکر دنیا میں کہیں بھی صرف سرکاری وسائل کے بلبوتے پر مطلوبہ انفرسٹرکچر کی تعمیر و مرمت کے اہداف کا حصول ممکن نہیں بنایا جا سکتا اس لیے پبلک پراویٹ پارنرشپ کے ذریعے پراویٹ سیکر کو عقوبت کے ساتھ اشتراک کے لیے نظام وضع کیا گیا ہے صوبائی مجموعی پی 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 ایکٹ پاس کیا جا چکا ہے اس حوالے سے دو اہم فنڈ جو کہ ڈیولومنٹ فنڈ پروجیکٹ اور وائبلیٹی گیپ فنڈ قیام پی 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 نظام کے تحت منصوبے شروع کرنے کے میں کوئی دکت پیش نہیں آئے گی آنے والے مالیاتی سالوں میں مالیاتی خسارے کم سے کم رکھنے کے لیے حکومت مجموعی مالیاتی خسارے کا ممکنہ حد تک کنٹرل کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے اس سے سلحے میں حکومت فائننس بیل دوہزار انیس پیش کرنے کا رہدہ رکھتی ہے جس کے تحت موجودہ اشراع میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کے بغیر ٹیکس اور ٹیکس کے علاوہ محصولات پر خاطرخواہ اضافہ دیکھنے میں آئے گا خسارے کو کنٹرل میں رکھنے کے لیے حکومت فائننس بیل دوہزار انیس پیش کرنے جا رہی ہے امداد و فلاحی اقدامات جناب سپیکر مالیاتی وفاقیت کی بنیاد پر وفاقی حکومت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بلوستان حکومت نے بی پی ایس ایک تا سولہ کے ملازمین کی تنخواہوں میں دس فیصد ایڈھاک ریلیف کا اعلان کرتی ہے بی پی ایس سترہ تبیز کے افسران کی تنخواہوں میں پانچ فیصد ایڈھاک ریلیف دیا جائے گا گریڈ اکیس بائیس کے صوبہی افسران کی تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا انہوں نے صوبہی معاشی صورتحال پر بہتری کی خاطر یہ قربانی دینے کا فیصلہ کیا ہے پنشنرز کی پنشن میں دس فیصد اضافہ کیا جا رہا ہے علاوہ آزین کم از کم سترہ آزار پانچ سو روپے ماہانہ مقرر کی جائے گی صوبہی حکومت اپنے ملازمین خاص کر پرسنز و ڈیسیبلیٹیز کی فلاہ و بحبود کے لیے خصوصی اقدامات کر رہی ہے اس صلحے میں ان ملازمین کے لیے پہلی مرتبہ اسپیشل الاؤنس کا اعلان کر رہی ہے جو کہ دو ہزار روپے ہوگا صوبہ پلستان نے دہائیوں کی خوش سالی کے بعد امثال غیر متوقع بارشوں کا مشاہدہ کیا ہے تاہم ایسی غیر معمولی بارش پانی کے بہران کا حل نہیں حکومت نے فوری امداد اقدامات اٹھائے ہوئے پی ڈی ایم اے پر ون پوائنٹ ون تری سکس بلین روپے خرچ ہوئے مستقبل میں ایسی آفات سے نمرنے کے لیے تین پوائنٹ فور بلین روپے مختص کیے جائیں گے جس میں دو بلین روپے ڈیزاسٹر ریلیف فنڈ کے تحت سرمایہ کاری کے لیے رکھے گئے ہیں جو اپنی نویت کے پہلا اقدام ہے جبکہ ون پوائنٹ فور بلین روپے پی ڈی ایم اے کے لیے رکھے گئے ہیں قومی شہراؤں پر حادثات کے خطرہ سے نمرنے کے لیے حکومت تین سو ستر ملین روپے کی لاغت سے بلوستان کے مختلف علاقوں میں قومی شہراؤں پر آرام کرنے کے لیے سنتیس مقامات کو درجی دینے کا ارادہ رکھتی ہے حکومت نے بلوستان عوامی انڈورمنٹ فنڈ قائم کیا ہے جس کے تحت تری پوائنٹ سیون بلین روپے مالی سال دوہزار اٹھارہ انیس کے دوران سرمایہ کاری کی گئی ہے جبکہ اسی مقصد کے لیے دوہزار انیس بیس کے بجھت میں ایک بلین روپے رکھے گئے ہیں اس کے منافع سے صوبے میں حاجت مندوں کی مناسب مدد کی جائے گی بلوستان گزشتہ دو دہائیوں سے دشتگردی کی تباکن لہر کا سامنا کر رہا ہے دشتگردی کے واقعات میں جا بھاک ہونے والے ورسہ اور زخمیوں پر لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں جبکہ سابقہ حکومتوں نے اس مدد میں کوئی فنڈ قائم نہیں کیا موجود حکومت نے ویکٹم آف ٹیرزم فنڈ قائم کر رہی ہے اس مدد میں ایک بلین روپے رکھے جا رہے ہیں گریبوں اور مستحق افراد کے علاوہ اقلیتی برادری کے لیے معذور افراد کے لیے حکومت نے دوہزار اٹھارہ انیس کے دوران دو سو ملین روپے خرچ کیے حکومت بلوستان نے جرنلسٹ ویلفر فنڈ اور ہاکرز ویلفر فنڈ کے قیام کے ساتھ اس عمر کا فیصلہ کیا ہے کہ ان سے جو بھی سرمہکاری ہوگی جرنلسٹ اور ہاکرز بارڈیز کے فلاح و حبود پر خرچ ہوں گے حکومت نے پہلی دفعہ آرٹ اور کلچر فروک کے لیے آرٹس ویلفر فنڈ بھی قائم کیا ہے آنے والے وقت میں ماہیگیروں کی فلاح و بحبود کے لیے اس طرح کا ویلفر فنڈ بنایا جائے گا ہماری حکومت نے پہلی دفعہ خصوصی معذور افراد کے لیے روزگار کے حصول میں عصہ دو پرسنٹ سے بڑھا کر پانچ فیصد کر دیا صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بلوستان سیمبری میں خواتین کانون سازوں کے لیے ڈے کیر فیسلیٹی سنٹر کا قیام عمل میں لیا جا رہا ہے اس طرح کا سنٹر بلوستان سیول سیکریٹیر میں قائم کرنے کے لیے پر گور کر رکھے جا رہا ہے جناب اسپیکر جب دس مہینے پہلے موجودہ مخلوط حکومت نے جناب جام کمال خان کی قیادت میں حکومت سنبالی تو ہمارا عزم اور عہد اپنے عوام کے ساتھ تھا اور ہے اور ہمیشہ رہے گا کہ ہم وہ اقدامات کو عملی جامعہ پہنائیں جس سے بلوستان میں تعمیر ترقی کا ایک نیا باپ کھل جائے سماجی شبے کی ترقی اور عوام دوست حکمت عملی اور سوشل سیکیورٹی پروٹیکشن کو قلیدی اہمیت دی گئی ہے جس کا ایک مظہر بلوستان عوامی انڈورمنٹ فنڈ کا قیام بلوستان عوامی کارڈ کا عجرہ اور ہزاروں کی تعداد میں ملازمتوں کے نئے مواقع پیدا کرنا ہے صوبہ حکومت کی وجن کے مدافع دوہزار انیس بیس پی ایس ڈی پی کی تشکیل دی ہے جو کہ صوبہ میں تعمیر ترقی کی نئی سمت کا متعین کرے گا اور ہم اپنے عوام سے عہد کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت آپ کے ترجیحات پر بجٹ دوہزار انیس بیس کو عملی جامعہ پہنائے گی انشاءاللہ ہم اس میں کامیابی آصل کریں گے مالی سال دوہزار انیس بیس بجٹ کے تخمینے اب جناب سپیکر آم میں بجٹ دوہزار انیس بیس کے اہم آداد و شمار پیش کرنے جا رہا ہوں جس میں مالی سال دوہزار انیس بیس کے اخراجات کی بجٹ کے کل حجم چار سو انیس پوائنٹ چار سو انیس اشاریہ نو دو دو بلین روپے ہے اس طرح سال دوہزار انیس بیس کے لیے بجٹ حسارات فورٹی ایٹ پوائنٹ ٹوزیرو آٹھ بلین روپے ہوگا جس کی تفصیلات درجہ زیل ہیں وفاقی ٹرانسفرز صوبے کی اپنی محصولات تین سو انتالیس پوائنٹ ون سکس سیون کیپیٹل محصولات دس اشاریہ زیرو ایٹ زیرو فارن پروجیکٹ اسسسٹنس آٹ اشاریہ زیرو سکس وفاقی ترقیاتی گرانٹس چودہ اشاریہ نو زیرو سکس ٹوٹل آمدن تین سو بہتر اشاریہ دو ایک تین اخراجات جاریہ دو سو ستاون اشاریہ چار تین پانچ کیپیٹل اخراجات چتیس اشاریہ ون فور فور وفاقی ترقیاتی پروجیکٹ اٹھارہ اشاریہ دو ایک صوبائی پی ایس ڈی پی سو اشاریہ پانچ سات دو فارن پروجیکٹ اسسسٹنس سات اشاریہ پانچ سو ایک سٹ ٹوٹل اخراجات چار سو انیس پوائنٹ نو دو دو مجموعی خسارہ سنتالیس اشاریہ سات زیرو نائن جناب سپیکر اپنی تقریر کے احتتام پر میں ان تمام لوگوں کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا جنہوں نے بجٹ کی تیاری مانت کی بلخصوص محکمہ خزانہ محکمہ منصوبندی و ترقیات گورنمنٹ پرنٹنگ پریس بلوچستان اور ڈی جی پی آر کے تمام افسران اور عملے کا جنہوں نے بجٹ کی تیاری کے دوران اپنے فرائز انجام دیئے میں پریس گیلری میں موجود صحافی دوستوں اور بلوچستان صوبہ اسمبلی کے اسٹاف کو بھی شکریہ دا کرتا ہوں میں معزز عراقین اسمبلی کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے اپنی ترجیحات سے آگاہی جنہوں نے مجھ سمیت میری پوری ٹیم پر اعتماد کیا اور میری رہنمائی کی آکیم آخر میں میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعاگوں کہ وہ ہمیں بلوچستان کے حقیقی معنوں میں خوشحال ترقی آفتہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے پاکستان زندہ باد بلوچستان پائندہ باد